بسم اللہ الرحمن الرحیم بیرے دوستو السلام علیکم پچھلی ویڈیو میں ہم نے آٹو ری بار کی یونٹ سیٹنگ کے بارے میں پڑھاتا آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیجٹ سیٹنگ کے بارے میں پڑھیں گے ڈیجٹ کی ٹیپ میں ہمیں سب سے پہلا آپشن لوکل ڈیمنشن ڈیجٹ کا ملتا ہے یہاں سے ہم ری بار کے ساتھ شو ہونے والی لوکل ڈیمنشن کے ڈیجٹ کی سیٹنگ کر سکتے ہیں فار اکزمپل ری بار کمانڈ لیتے ہوئے ایسے ہی میں ایک سمپل سی نانٹی دگری پر ری بار ڈرا کر لیتا ہوں ری بار ڈرا کرنے کے ساتھ یہ جو لوکل ڈیمنشن ہمیں شو ہو رہی ہے یہ زیرو ڈیجٹ کے شاہد شو ہو رہی ہے اگر ہم لوکل ڈیمنشن کی سیٹنگ کو چینج کر کے پوائنٹ کے بعد بھی کچھ شو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے فار اکزمپل اب میں زیرو پوائنٹ زیرو زیرو سیلیک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ میری ڈیمنشن میں آپ پوائنٹ کے بعد دو ڈیجٹ شو ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں اس کے بعد نیکسٹ اب ہم ڈیجٹ کی ٹیپ میں دیکھیں گے تو سیکنڈ آپشن ہمیں ری بار ڈیامیٹر ڈیجٹ کا ملتا ہے ری بار ڈیامیٹر ڈیجٹ کی سیٹنگ بھی ہم یہاں سے کر سکتے ہیں فار اکزمپل میں ایک ری بار ڈرا کر رہا ہوں ری بار ڈرا کرنے کے بعد اس کے ساتھ ہم ایک مارک شو کریں گے ری بار ڈرا کرتے وقت ڈیامیٹر ڈیجٹ کی سیٹنگ بھی ہمیں میں نے فار اکزمپل ٹونٹی پوائنٹ تری زیرو ٹائپ کرتے ہوئے اپنی ری بار کو ڈرا کیا ہے ری بار ڈرا کرنے کے بعد اب ہم اگر اس کے ساتھ مارک شو کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ہماری جو اس ری بار کا ڈیامیٹر شو کرے گا وہ ٹونٹی ایم ایم ہی شو کرے گا کمانڈ بار میں میں نے ٹونٹی پوائنٹ تری زیرو ٹائپ کیا تھا لیکن ڈیجٹ سیٹنگ زیرو ہونے کی وجہ سے اس نے ہمیں ٹونٹی شو کیا ہے اب میں ڈیجٹ سیٹنگ چینج کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹونٹی پوائنٹ تری زیرو شو ہو چکا ہے سٹیپ بائی سٹیپ ہر ایک چیز کو آپ کے سامنے ایکسپلین کر رہا ہوں تاکہ جب ہم کسی بڑے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہوں تو ان تمام سیٹنگ کی سمجھ ہمیں ہونی چاہیے ری بار ٹوٹل لینڈ ڈیجٹ کی سیٹنگ ابھی ہماری سیرو زیرو ہے تو ری بار ڈرا کرتے ہوئے جب ہم اس کے ساتھ مارک شو کرتے ہیں تو ہمیں ری بار کی جو ٹوٹل لینڈ شو ہوتی ہے وہ زیرو دیجٹ کے مطابق شو ہوتی ہے ہم اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس ٹوٹل لینڈ کی سیٹنگ زیرو دیجٹ سے چینج کر کے پوائنٹ کے بعد کچھ بھی شو کر سکتے ہیں اب یہ جو لینڈ فائیو ایٹ پور شو ہوئی ہے یہ زیرو دیجٹ کے مطابق شو ہوئی ہے سیٹنگ میں جا کر میں اب زیرو کے ساتھ پوائنٹ کے آگے کچھ بھی سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ جیسے ہی ہم سیلیکٹ کریں گے تو ادھر ہماری ٹوٹل لینڈ کے آگے پوائنٹ کے بعد دیجٹ شو ہو جائیں گے ٹوٹل لینڈ کے دیجٹ کی سیٹنگ کے بعد دوبارہ سے ہم آپشن بٹن پر کلک کریں گے اور نیکسٹ آپشن ری بار سپیسنگ دیجٹ کے بارے میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے جب کبھی ہم فانڈیشن کا ری بار شیدول بناتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ایک ہی ری بار کو ملٹیپل ٹائم شو کرنا ہوتا ہے اس کے لیے ہم سپیسنگ شو کرتے ہیں ابھی جو مارک میں نے شو کی ہے اس میں سپیسنگ زیرو ہے پار ایزمپل میں یہاں کچھ سپیسنگ یعنی ون ففٹی پوائنٹ کچھ ٹائپ کر لیتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ میری جو سپیسنگ شو ہوگی وہ زیرو ڈیجٹ کے مطابق انلی ون فائب سیرو شو ہوگی سپیسنگ آپشن میں میں نے ون ففٹی پوائنٹ تری زیرو فائب شو کیا تھا لیکن پوائنٹ کے بعد کوئی ڈیجٹ شو نہیں ہوا اس لیے پوائنٹ کے بعد ڈیجٹ شو کرنے کے لیے ہم سیٹنگ میں جا کر ڈیجٹ سیٹنگ میں کچھ چینجنگ کرتے ہوئے اپنے پوائنٹ کے بعد ڈیجٹ شو کر سکتے ہیں نیکسٹ اب ہم ڈیجٹ سیٹنگ کے لاؤسٹ آپشن میس ڈیجٹ سیٹنگ کے بارے میں پڑھیں گے میس ڈیجٹ سیٹنگ ہمیں اس وقت ضرور پڑتی ہے جب ہم کسی ری بار کا بار بینڈنگ شدور شو کرتے ہیں تو اس وقت جو ہمیں میس کا ڈیجٹ شو ہوتا ہے اس کی سیٹنگ ہم جہاں سے چینج کر سکتے ہیں فار اکزمپل ابھی میری سیٹنگ زیرو بھی ہے تو میں اس ڈراؤ کی ہوئی ری بار کا بار بینڈنگ شدور شو کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ جو میس کونٹٹی ہمیں شو ہوتی ہے وہ زیرو ڈیجٹ کے شارع دو میٹر شو ہو رہی ہے میس ڈیجٹ کو زیرو سے چینج کر کے فار اکزمپل میں پوائنٹ کے بعد بھی ڈیجٹ شو کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے میں سیٹنگ میں جا کر زیرو پوائنٹ زیرو زیرو اور کچھ سیٹنگ چینج کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ جب ہم دوبارہ سے اسی بار بینڈنگ شدور کو ڈراؤ کریں گے تو اب میری کونٹٹی میس کونٹٹی جو شو ہو گی وہ پوائنٹ کے بعد بھی ڈیجٹ شو ہوں گے یہ تک میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بیل آئکن ضرور پریس کریں شکریہ